شیخ محترم کہ اگر کوئی روزے دار وضوح میں خاص طور سے کلی کرتے وقت گلتی سے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا توٹ جائے گا کیا حکمہ شریعت کا ایک بات میں یہاں روزے داروں کو خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ روزے کی جو تعلیمات ہیں انہیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ناظرین اگرام شیخ محترم جو بات بتانے چاہ رہے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا جی شیخ مثلا جیسے کی آپ نے ابھی سوال کیا کلی کے تعلق سے اور اسے کلی کا کم ادھ کم دن و رات میں پانچ بار ایک روزے دار کو اس سے سابقا ہے دن میں تین بار دہر کی نماز میں اثر کی نماز کے لیے اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے لیے ان اوقات میں تو اسے اور زیادہ احتیاط کے ساتھ اسے جاننے کی ضرورت ہے اس لیے کلی کا اسلام میں کیا طریقہ ہے اسے سمجھنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک مہینے کے اندر جب وہ روزے کی حالت میں ہو تو کلی یقینا کرے اس میں کبھی کبھی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر خاص طور سے رمضان مبارک مہینے میں روزے دار کو اس چیز سے متنبہ کیا کہ کلی کرنے میں پانی لینے میں چاہے ناک کے دریے یا موں کے دریے پانی لینے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے جب آپ خاص طور سے روزے کی حالت میں ہو اب اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے اور پانی زور سے کھیچتا ہے یا کلی کے اندر مبالغہ کرتا ہے تو اس وقت اگر اس کے حالت میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو یقینا وہ محضور میں واقع ہوگا اور اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے جو ہدایت تھی ہدایت نبوی اس ہدایت نبوی کے خلاف سے نے کام کیا لیکن ایک آدمی یوں ہی ایسی اپنے معمول کے مطابق کو کلی کرتا ہے اور پھر بھی بد احتیاطی میں یوں ہی انسان کے حلق میں پانی چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ روزے دار جب کلی کرے تو یہ بات دھیان میں رکھ کر کے کلی کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مبالغہ کر جاؤں اور حلق کے نیچے پانی اتر جائے موسیقی